میں کچھ عرصے سے جو افواج کو اور افواج پاکستان کی لیرشپ کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے منکھڑت بے بنیاد افوائیں اڑائی جا رہی ہیں جو کہ بہت انفارچنیٹ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنی رائے رکھنے کا حق ہر ایک کو ہے اگر حقائق کو مس کرنے کا اور جھوٹ کا سارہ لے کر اداروں اور شخصیات کی ساکھ کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں قومی سلامتی کمیٹی جراسن بریف کیا گیا کہ حکومت کے خاتمے کے لیے کوئی سازش نہیں ہوئی ہماری طرف سے بھی کلیئر کیا گیا کہ کوئی سازش نہیں کی گئی اپنی رائے دینا سب کا حق ہے مگر جھوٹ کا سہارہ نہ لیا جائے حقائق مس نہ کیے جائیں ترجمان پاک فاج میجر جنرل بابر افتخار کا باس ہے اور دو جوک موقف کہا مسلح فاجر قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجو کا دورہ چین بہت اہم تھا آرمی چیف نے دورے میں چینی صدر سے بھی ملاقات کی اس دورے کے دورہ سسرات جلد نظرانہ شروع ہو جائیں گے دی جو آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں پرویز مشرف کی صحت خراب ہے ان کی واپسی کے لیے پرویز مشرف کے خانداز سے رابطہ کیا ہے ادارے کا موقف ہے پرویز مشرف کو واپس آنا چاہیے میری پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں نہیں چاہتا جو صدمے مجھے سہنا پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑے پرویز مشرف واپس آنا چاہے تو حکومت سہولت پر اہم کرے گی لیگی خائد میاں نواز شریف کا ٹوئیٹ کہا پرویز مشرف کی صحت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے پنجاب میں آئینی بہران کی بات بجد بہران گورنر پنجاب میں اسمبلی کا اشلاس منسوخ کر دیا اشلاس زیوان اخبال میں آج دو پہر دو بجد طلب اسپیکر پرویز لاحی نے بھی اپنا علاق اشلاس آج ہی دو پہر ایک بجد بلا لیا آئی جی پنجاب اور سی شیپ سیکنشری کو ایوان میں بلانے پر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاغ پر قرار وزیراعلا پنجاب حمدر شباز نے کہا تین ماہ سے صبح میں تماشا لگایا ہوا ہے آئین و قانون کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے حکومت کو کئی بار کہا آئیں بجد پیش کریں ایوان اخبال میں اجاز بلانا غیر قانونی اور مزاق ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی پر بیز لاحی اور دیگر کی نیوز کانفرنس محمود و رشید نے کہا گورن پنجاب سے اسپیکر کو کوئی ڈریکشن نہیں ملی ایوان اخبال میں ہونے والے بجد اجاز کی خانونی حیثیت نہیں راجب اشارت بولے اسمبلی کی امارت ہوتے ہوئے کہیں اور اجاز نہیں ہو سکتا پنجاب کے عوام پر فرسائی حکومت بسلط کر دی گئی چودری صاحب آپ نے تجلیل کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو سیاہ سفید کا مالک نہیں بننے دیں گے ملک میں قانون کے حکمرانی ہوگی لیگی راہرما داتارر کی نیوز کانفرنس عویس نقاری بولے اسپیکر اور ان کے عملے نے اسمبلی کوئی ارقمال بنایا ہوا ہے آئین پانی کی طرح ہوتا ہے اپنا راستہ خود نکالتا ہے موسیقی سن اسمبلی کے بجل اجلاس میں بھی ہنگامہ تحریک انصاف کے ارکان کا سن اسمبلی میں شو شرابہ مسلسل نار بازی اپوزیشن ارکان نے وزیرال حسن کا گھراو کر لیا خواتین ارکان بھی گھتھ مگھتھا پی ٹی آئی کی دعا بھٹو نے پیپلز پارٹی کی خاتون رکن پر موبائل چھوڑی کا الزامت کر دیا پیپلز پارٹی رکن کلسوم چاندیو کا بھی پیچھو آئی راکین پر موبائل فون چھینے کا الزامت وزیرال حسن نے 1714 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا 33 ارب روپے خسارہ ہوگا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 332 ارب روپے مختص سبسیڈیز پر 256 ارب روپے خرش ہوں گے بریڈ 1 سے 16 تک سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 30 فیصد اپینشن میں 5 فیصد اضافر کا اعلان صحت کے لیے 220 سالین کے لیے 326 ارب روپے خرش زائد مختص تقریر کے دوران مزیرالہ کی زبان پھسل گئی مزیرالہ شہباز شریف کے جگہ نواز شریف کا نام لے لیا یہ جو ہمارے اوپر چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے کہ آپ سب نے تیاری کرنی ہے پورا مند اتجاج کرنا یہ رہ گئے تو سب سے پہلے تو جمہوریت ختم ان کے لیڈران کے پیسے جائدات بزنس چھٹیاں علاج ملک سے باہر ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں امریکہ نے چوروں کے ٹولے کو ہم پر مسلط کیا فی اے پر شہباز شریف آ کر بیٹھ گیا ہے یہ ٹولہ رہ گیا تو سب سے پہلے جمہوریت خاتم ہو جائے گی امران خان کا اسلام بات دے تھے یہ خطاب کہا ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے آپ سب نے میرے ساتھ پر امن اتجاجی تیاری کرنی ہے ان کے پیسے باہر ہیں یہ کنٹرول ہو سکتے ہیں یہ لوگ الیکشن کامیشن کو تباہ کر رہے ہیں تحقیقات حکومتی مداخلہ پریس خود نوٹس کی سمات ایسی کیا جلدی تھی دو دن میں ایسیل سے نام نکال دی گئے جسٹس اجازالحسن کا استفسار چیف جسٹس نے کہا بے اختیار افراد نے ترمیم کر کے فائدہ اٹھایا جو موظم بیرونو بل جانت چاہے اسے وزاعت داخلت سے اجازت لینا ہوگی سپریم کورٹ کی جانب سے وزرازن کی زمانت حاصل کرنے کے اختام کی تاریخ گزشتہ حکومت نے ریکارڈ خرز لیے بجلی کی قیمتیں گزشتہ ورس بڑھائی گئی نورفکیشن اپ جاری کیا گیا وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا پوس بجٹ کانفرنس سے خطا وزیر مبلکت خزانہ عشق غوث پاشا نے کہا معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے ہم گزشتہ حکومت کے ایم ایف معاہدے پورے کر رہے ہیں ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مول کا مطالبہ وفاقی بجٹ میں مزید ٹیکسس نہ لگانے پر تحفظات کا اظہار کر دیا مہنگائی کرنے کے اختامات کو بھی ناکافی قرار دے دیا ایم ایف کی اہددار اسٹر پیارس روائز نے کہا ہمارا ابتدائی تخمینہ ہے نئے وفاقی بجٹ کو ایم ایف پروگرام کی مقاصد سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اضافی اختامات کی ضرورت ہوگی حکومت ایم ایف کا نام لے کر مزید مہنگائی کرنے جا رہی ہے حکومت نے مہنگائی کا نیا نام مشکل فیصلے رکھ دیا ہے تحریک انصاف کے راہنما آسد عمر کی میڈیا سے گفتگو کہا ملک میں تعمیرات کا شعبہ بند ہو گیا ہے شیری مزاری بولین نئے امریکی صفی نے آتے ہی ڈوبور کا مطالبہ کر دیا موجودہ کابینہ کی اکثریت زمانتوں پر ہے مفاقی کابینہ نے امران حکومت اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان ہونے والا معاہدہ پابلک کر دیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کابینہ اس لازتر بریفنگ دیتے ہوئے کہا برطانیہ میں پاکستان کے منی لانڈرنگ کے پچاس سرب روپے رکبر ہوئے امران حکومت دبتہ حصہ پانچ سرب روپے تائے کیا بحریہ ٹاؤن نے ایک ٹرسٹ کو چار ستھاون کے ناز زمین اتیا کی ٹرسٹ امران خان اور ان کی اہلیہ کے نام پر ہے شہزاد اکبر سارے معاملات منیج کر دیتے وزیر خارجہ بلاول بھجو کی ایرانی صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی سے ملاقات وزیر خارجہ نے وزیراسن کی جانب سے ایرانی صدر کو دور ہے پاکستان کی دعوتی ایران میں پاکستانی قیدیوں کی رہائی و منتخلی کا معاملہ بھی اچھایا گیا وزیر خارجہ نے کہا ایران سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے خواہش مت ہیں چائے کی ایک ایک پیالی دو دو پیالیاں کم کر دیں کیونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں معیشت کی بحالی کے لیے وفاہ کی وزیر ایسر اقبال کا عوام کو نکھا مشورہ چائے کی ایک ایک دو دو پیالی کم پینے کا مشورہ دے دیا تحریک انصاف کے راہم آسد عمر و فواہ چوہدی کا قرارہ جواب کہا کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے پہلے بیرونیبل جاہدادیں کم کر دیں کیمپ آفیس کم کر دیں غیر ملکی دوروں پر لوگ کم کر دیں ہم ایک پیالی چائے کم کر دیں مجھا صرف کے لازوال الفاظ کے اوپر ختم کرتے ہیں کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ملک میں مہنگائے کا جنبے خوابو سساتہ کھی سبزی اور پھل غریب عوام کی پہنچ سے دور لہو ملتان سبید مختلف شہروں میں یوٹلیٹی سورس پر سسی اشیہ نہ آیا لہو میں چکن تھر مہنگی دو دن میں قیمت تین سو چالس سے تین سو اٹھتھر ہو گئے لہو کے فیکٹری ایریا سے خاتون سمیت چار افراد کی لاکشیں ملے چاروں افراد کو فائرنگ کر کے خاتل کیا گیا پولس کے مطابق مرنے والوں میں نیاں بی بی اور دو نامعلوم افراد شامل ہیں امریکہ اور سعودی عرب میں برف پگھلنے لگی امریکی صدر اندہ ماہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے جو بائیڈن پندرہ جولائے کو سعودی والی احد سے ملاقات کریں گے موسیقی